ناظرین آج تہریکل امبگ پاکستان میں چھنگ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے دارے ہیں اور تہریکل امبگ پاکستان کے قائد حافظ سادھ حسین اس بھی جو ہے وہ چھنگ پول چکے ہیں اور چند لبوں میں جو ہے وہ چلسے سے خطاب کریں گے چھنگ میں تین قومی اور سات سبھائی سمری کے حربوں سے جو ہے وہ تہریکل امبگ پاکستان کے بری میانان میں اور ہرامہ سادھ سانگیم میں جو ہے کچھ سے ناوکایا پیچھ سے ناوکایا جلسے کے حوالے سے جو ہے وہ جو ریلے نکال گئے تھے اس کی ایک قیادت کی اور کافی کی صورت ہے وہ جلسے کام پہنچ گئے تھے بھائی گھوشیاں نہ ہوتھا آپ اور میں تمام حضور کے غلام الیکشن کے سلسلے کی کمبین میں جو آج جلسلہ ہے اس کے اندر آئے ہوئے ہیں اور موسم کی سختی بھی پرود پر ہے اور سارے معاملات ہیں ہم ظلم اور جبر کی اس اندھری رات میں ایک امام الانبیاء کے دین کا نور لے کر نکلے ہیں اور ہم یہ پیغام لے کر نکلے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور ہم یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا اور آج 76 سال ہو گئے ہماری قوم بجلی نالی روڈ سولنگ اور بجلی کے کھموں کے اوپر پھڑی ہوئی ہے اور وہ قومیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئی اور وہ قومیں آج دنیا کو کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی معاشی حالات ہم سارے حالات خراب ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے میں کی انارہ لگایا تھا کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا بسطور ریاست کیا ہوگا لیکن چتر سال گزرنے کے باوجود پاکستان کی اندر لا الہ الا اللہ محمد السلام کی جو پہلی لام ہے اس کا بھی نفاظ نہ ہو سکا جو آیا اس نے نعرہ لگایا کہ میں روٹی کپڑا مکان دوں گا کوئی آیا اس نے کہا کہ جی میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کروں گا کوئی آیا اس نے کہا جی میں ملک کو تبدیلی کی طرف لے کر جاؤں گا لیکن ہر کسی نے عیاشوں اور معاشوں کو پالا اور معاشرے کے ان لوگوں کو دروان چڑھایا جو پہلے ہی تعدد پر تھے اور کمزور اور غریب کو غریب تر کر دیا گیا لیکن ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم حضور صحیح دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ دین کو ہے جس کا چارٹر پہلا حکمہ جناب سینجرہ صدی اللہ علیہ وسلم کے اکبر جو میں آپ کے سامنے آپ کو سنانے لگا ہوں اور میں لوگوں گوھر کرو میں تو آٹا حاکم بڑھا دیتا گیا لوگ کچھتے ہیں جی اسی آگے کی کرو گے میں کیسے ہی کروں گے ایوہ الناس فائنی قدب اللیتو علیکم ولستو کے خیرے گوہم فرمائے لگو میں تو آٹا حاکم بڑھا دیتا گیا فائن نخسن تو فائین ہونی جے میں چلنے کام کرنا تو میری مدد کرنا فائن نخسن تو فقف ویمونی جے میں کدھرے دائیں بھائے ہوں گا تو میں نے پکڑ کسے پیرام چلا دیں اے اسلام کے نظام جس نے آج تک چھپا کے رکھا گیا فرمائے سچائی امانتیں جھوٹ خیانتیں فرمائے سچائی امانتیں جھوٹ بڑھیانتی ہے اور بڑھائی فکر پیتن کبھی کیوں نہیں دی آج یہ حق کو انشاءاللہ تعالیٰ لے اے اسلام اے اسلام جس نے آج تک چھپایا گیا فرمائے جڑا آج کمزور ہے نا جڑا غریب ہے وہ آج تو تغرا ہو جائے صدیق آگے مڑھ گیا اے اسلام جس نے گل کرو تک چھپی ہزار بڑھ دی جناب گیارہ ہزار بڑھ دی بچھنی تکرنٹ لگتا ہرے کو کیوں لگتا فرمائے آج یہ حق کو انشاءاللہ تعالیٰ لے فرمائے جڑا آج کمزور ہے آج تو بات تغرا ہو جائے صدیق آگے مڑھ گیا میں اس دروازے تک پہنچا ہوں اور میں نا رہا لمانا میں نے گل چھڑا لگا سارے بھی آج چھڑا لگا گل چھڑا لگا اے اسی آئے نا رہا لگتا ہے اور اے نا رہا خود نہ کر گے اے کھلی کھلے نا رہا لہا نا 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 دل سے جو بات نکلتی ہے حسر رکھتی ہے پہنے ہی مگر طاقت ہے پرواز لگن کو اے خود گل گے اے خود گل گے اے کھل تھی کوئی فرمائے آج جی ففیقوں کبھی جن ہندی حتہ آج یہ حق کو انشاءاللہ تعالیٰ لے فرمائے جڑا مڑا اس کو بات کرنا ہو جائے اس کا حق میں اس نے دروازے تک رہ کیا ہوں گا اور فرمائے آج جی ففیقوں کبھی جن ہندی حتہ حضر حق میں انشاءاللہ تعالیٰ لے فرمائے جڑا پدماش انہوں جڑا چودری اپنے آپ کو سمجھتا جڑا سرطار اور پڑیرہ پدماش انہوں سمجھتا فرمائے آج کباد و ستہ آجاوے میں اس کو حقوں کے غریب کے دروازے سے پہنچا ہوں گا روزرین تحریک لبیک پاکستان کے جانب سے جلسہ جھنگ میں مرکت کیا گیا انتخابی مہم کے حوالے سے جلسہ جو ہے مرکت کیا گیا تھا جس میں تو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے قائد علامہ حافظ سعید حسین رسری جو ہے وہ جھنگ پہنچے اور انہوں نے یہاں پر تو ہے وہ انتخابی جلسے کے حوالے سے جو ریلی نکالی گئی تھی اس کی قیادت بھی کی اور جلسہ جاں پہنچے اور جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے عوام سے جو جھنگ کی عوام ہے اسے اپنا منشور جو ہے وہ بتایا بڑی تعداد میں یہاں پر جو کارکنان ہے وہ یہاں پر موجود تھے اور جو مقامی قیادت تھی وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ پہنچی اور یہاں جو مقامی قیادت تھی وہ تحریک لبیک پاکستان کی وہ ان کے ہمراہ تھی اور انتخابی جو مہم ہے اس کا مقاعدہ طور پر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ جھنگ میں اس کا آغاز کر دیا کہ جھنگ میں تین قومی اور سات سوائی سملی کے حلقوں سے تحریک لبیک پاکستان کے جو امیدوار ہیں وہ میدان میں ہیں اور علامہ حافظ سعید حسین رزوی جو ہے ان کا جھنگ میں جو ٹی لپی کے جو کارکنان ہے ان کی جانب سے پر تحریک استقبال جو ہے وہ کیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی